موسیقی 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 ہمارے سجدوں کو نور دے کر با جوڑا گڑی سے میرے بڑے پیارے بھائی ہیں یہ برادران یہ محرم کے دوسرے اشرے اور پہلے ہی اشرے کے پہلے اور دوسرے خمسے کے درمیان ایک مجلس ہوتی ہے تمام احباب تشریف لائیے گا ہمارے گھر کے سبھی مسلے فلک کے تاروں سے بھر فلک کے تاروں سے بھر گئے زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے اچھی بولو یہ اپنے مجرم کے میرے محترم یزیدیت کو ڈاکٹر حدی مصر علی عباس اپنے قد سے بڑا کہہ کے جا رہا ہے یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم یہ دوہزار انیس کا واقعہ ہے یہ پاکستان سے نا یہ لاہور علامہ اقبال ائرپورٹ سے نا لنڈن لیوٹن نہیں سوری ہیتھرو لنڈن ائرپورٹ پہ ایک فلائٹ زاری تھی سارے پاکستان کے نامور زاکرین تھے اور بیج میں میں بھی ایک خاکسار تھا جو باقیوں سے تو بہت ہی چھوٹا تھا یہ کلام میں اپنے آپ کو سنا رہا تھا تخلیقی ذہن کا مالک ہوں طبیعت موضوع رہتی ہے تو کچھ نہ کچھ مالک عطا بھی کر دیتے ہیں تو کلام سناتے سناتے مجھے لکھنا آتا ہی نہیں میں لکھناؤ کا کلام پڑھ رہا ہوں لیکن ان کے خزانے میں کمی نہیں انہوں نے عطا کر دیا میں نے جا کے پڑھ دیا مجھے علمین کی قسم ہے داد علیہ باس اسکری کا ٹارگٹ بھی نہیں اور جتنی مل رہی ہیں وہ میں زبان سے بیان نہیں کر سکتا لیکن لکھنے کی کوشش کی ہے ایک چھے ماہ کے علی نے دس لاکھ کے بارے میں دس محرم اپنے باپ کے ہاتھوں پہ کہا کیا ہے تو جانے باب الحوایت جانے میں مصرہ پڑھ کے جارہوں میرے مولا علیہ بھائیہ سار اٹھائیے گا کرم یہ سجاد کر گئے ہیں فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں چلی تبسم کی ضرب جس دم یہ اپنے بابا سے بولے اسغر یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے یہ میرے ہسنے سے مار گئے دیڑے پچھے بیٹھے ہو مل کے بولو حیدر میرے محترم میرے محترم پنجا کھول کے یزیدیت یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے سامین آپ بس مجھے دیکھئے یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے اچھا انگا لے تو اڈی میری ٹھیک ہے نا تو سی بھی کیا پنجا کھول گئے تھے میں بڑی دیر دی سٹنگ کر آ رہا ہوں لیکن کچھ ہاتھ نہیں کھول رہے ایک فورمولا میں مولا نے دیتا ہے اے بندوے ہاتھ کھولان دا اوہ میں یوز پہ کر دا اللہ کرے ڈاکٹر حدید مجمع میرے نا رل پوے اب بھی جس بندہ نے ہاتھ نہیں نہ اٹھایا میں کیا بتاؤں کہ کہاں کہاں کتنی کنی خیرات ہے لیکن یہ بندہ ہاتھوں کے لئے اپنا نالائن بردار سمجھنا پھر کہہ رہوں گا اسمان چھوٹا ہے لیے باس اسکری شیر بڑا پڑھ رہا ہے یہ جو آکے ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں نا بھائی زیداد بھائی زیاد میرے محترم ان لوگ کے لئے ایک شیر ہے میرے خیال سے نا جو مجلس میں ہاتھ باندھ کے بیٹھتے ہیں شاید انہوں نے کبھی کسی شیعہ کی تدفین نہیں دیکھی یا انہوں نے شیعہ دفن ہوتا نہیں دیکھا یا انہوں نے شیعہ قبر میں اترتا نہیں دیکھا دیکھتے تو کبھی ہاتھ بندے جو سمجھ گئے انہیں سلام معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں اس کے مولا میں گوھر رول دیے جاتے ہیں وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں اور ہاتھ ماتم کے لئے قبر میں آزاد رہیں اس لئے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں جنہیں پیچھے بیٹھے ہو ہچا کے بولو حیدر حیدر موسیقی